السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آخر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اتحاد کیوں کیا تو دیکھیں جی یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اتحاد کیا ہے اس میں انتقال حکومت پیش آئی یعنی کہ حکومت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گئی اس معاملے سے سب سے زیادہ تکلیف تو ان منافق باغیوں کو ہوئی جن کے پسے پردہ مفادات تھے ذاتی مفادات تھے امت مسلمہ سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی وہ اپنے ذاتی مفادات کو ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ساتھ تھے تو باغی رابیوں کو یہ اتحاد حضم نہیں ہوا تو انہوں نے تاریخی روایتوں میں اپنے جملے داخل کر کے اس اتحاد کو معاذ اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لالج مفاد پرستی بزدلی اور کمزوری سے تعبیر کیا ہے اور یہ بات حقیقت سے بالکل دور ہے امام تبریحی نے بعض ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے واقع کی اصل صورت سامنے آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل عراق کا لشکر تیار کیا تھا جو آزربائی جان اور اسفہان سے تعلق رکھتا تھا اس کے علاوہ خاص لشکر عربوں کا تھا جس میں چالیس ہزار جنگیو تھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرنے پر بیعت کی تھی آپ نے ان پر قیس ابن سعاد کو مقرر کیا تھا اور قیس مہم میں کچھ تاخیر کر رہے تھے اسی حسنا میں حضرت علی شہید ہو گئے اور اہل عراق جو تھے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا اہل عراق نے جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کی بیعت کی تو حضرت حسن نے ان سے شرط تیکھی کہ آپ لوگ میری بات کو سنیں گے اور میری اطاعت کریں گے میں جس سے صلاح کروں گا آپ اس سے صلاح کریں گے اور میں جس سے جنگ کروں گا آپ اس سے جنگ کریں گے اس شرط سے اہل عراق یعنی باغی پارٹی کے دلوں میں ایک شک تو آ گیا کہ انہوں نے کہا بھئی یہ شخص ہمارے کام کا نہیں ہے اس کا تو جنگ کا ارادہ لگتا نہیں ہے اب ان لوگوں کے لئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقام نہیں رکھتے تھے جو پہلے آپ کے دل میں ان کے لئے تھا اور آپ ان سے محتاط ہو گئے تھے انہوں نے حضرت معاویہ سے خط و کتابت کی اور اپنی شرائط لگ بھیجی کہ اگر آپ انہیں منظور کر لے تو میں اطاعت کروں گا اور آپ پر اس وعدے کا پورا کرنا لازم ہوگا تاریخ تبری وقرہ میں تفصیلات آتی ہیں اب اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ذاتی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے مفاد میں حضرت معاویہ سے اتحاد کیا تھا ایک شخص جس کے ساتھ چالیس ہزار جنگیوں ہوں اور وہ بھی ایسے جنہوں نے موت پر بیعت کی ہوں اسے کیا خوف لاحق ہو سکتا ہے واضح ہے کہ حضرت حسن باغی پارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے اور یہ بات ان کی اس باغی پارٹی کی حضرت حسن پر کھل بھی گئی تھی اور یہ بھی تھا کہ وہ یہی باغی پارٹی انہیں اقتدار سے بھی بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف یہ باغی پارٹی نے بھی بھاپ لیا تھا کہ اب ان کے کام اب نہیں نکلنے والا یہاں پر تو اس وجہ سے انہوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا اور آپ کی خیمیں کو لوٹ لیا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ بظاہر تو شیعان حسن تھے پر انہوں نے جو معاملہ حضرت حسن کے ساتھ کیا وہ بہت ہی منافقانہ تھا اور جس قالین پر آپ بیٹھے تھے اسے بھی کھینچ لیا اس حملے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے نکلے اور مدائن کے قریب مقصورت البیضاء کے مقام پر جا کر ٹھہرے یہاں پر بھی آپ پر حملہ کیا گیا بہرحال سلح کے معاملے میں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے وہ تو بڑا ہی غیر معمولی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں مقام ہے اس معاملے میں تو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہاں پر ایک بہت ہی عالی مقام ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو یوں ہی دیکھا کہ وہ بھی اسی تھوٹ پروسس کے اسی مائنڈ سیٹ کے مالک تھے کہ یہ معاہدہ ہو جائے تاکہ امت مسلمہ ایک ہو جائے تو یہ ذہنی طور پر جو بٹیوی ہے امت یہ ایک ہو جائے اور اسی لئے اس جنگ و جدل کے سلسلے میں جنگ و جدال کے سلسلے میں مسلمانوں میں جو بھی پیش رفت ہوئی اس کو لے کر کے اس کو مسلمانوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور اس ایک ہونے کے اوپر مسلمانوں نے اس کو خوشی کا اجتماع کا ایک جمیعت کا سال قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی اسی طرف تھی جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا بخاری شریف کی جو روایت ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلاح کروائے گا تو اب اس روایت سے جو میں نے آپ کے سامنے کل رکھی تھی حضرت حسن حضرت معاویہ حضرت عمر ابن عاص ان کے امت کے لئے خلوص کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اپنی انا اور وقار کے لئے جان دینے والے تو بہت ملتے ہیں لیکن اپنے دین اور امت کی بہتری کے لئے اپنی انا کو قربان کرنے والے یہ بہت کم ملتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی ایسی ہے کہ مسلمانوں کو تا قیامت اس پر خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ آپ نے امت مسلمہ کو جوڑ دیا اتنے سالوں کی فراق کے بعد اور وہ ایسا جڑا کہ اس کے بعد امت مسلمہ ایک ایسے راستے پر گامزن ہوئی جس میں پھر ترقی ہی ترقی ہوتی رہی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیس سال جو تھے وہ بڑے کامیاب سال تھے اس میں ناصف سرحدیں مضبوط ہوئیں داخلی معاملات مضبوط ہوئے اور پھر باہر بھی حکومت پھیلی اور دشمنوں کو آنکھ اٹھانے کی حمت نہیں ہوئی تو معاذ اللہ معاذ اللہ یہ جو انہوں نے عجیب و غریب سی باغیوں نے روایتیں مشہور کر رکھی ہیں حضرت حسن سے متعلق شادیوں کو لے کر کسرت شادیوں کو کسرت طلاق کو ان روایتوں پر بھی بات کریں گے کہ اتنی تین تین سو شادیوں کے بارے میں روایتیں موجود ہیں ایک سو بیس دیر سو شادیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا منادی کرا دینا یہ سب باقیوں کی روایتیں وہ یار خدا کے خدا کے مندو اگر کوئی تین سو شادیاں کرے نہ خود بتاؤ اس کی اولاد تو ہزاروں میں ہونی چاہیے پھر کم سے کم تین سو چار سو اولادیں تو ہوں بندہ سوچے نا یار یہ کیا ہے پش سو شادیاں ہوں تو کم سے کم سو بچہ تو ہو پچاس ساٹھ ستر اسی بچہ تو ہو لیکن وہ بس بنا دی گئی ہے اور لوگ اس کو نقل پہ نقل کرتے چلے آتے ہیں اس پر میں آپ سے اگلی درس میں بات کروں گا کہ وہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کی اصل کیا ہے تو اسی طرح حضرت حسن کے بارے میں یہ کہ وہ معاذ اللہ کمزور تھے اور انہیں دب کے صلح کی یہ بخاری کی جو روایت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی نا کل اس سے تمام معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیڈ اپر ہینڈ آپ کے پاس فوج بھی تھی جمعیت بھی تھی طاقت بھی تھی اس کے باوجود امت مسلمہ کے کی خاطر کہ یہ ایک ہو جائیں پھر سے آپ نے یہ صلح کی اور دب کر صلح نہیں کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اور قائس ابن سعید سے بھی صلح کر لی آپ جنگ سے اس درجے میں بچنا چاہتے تھے کہ کسی طور پر بھی اسے پسند نہیں فرماتے تھے آپ تو تبری کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے قائس ابن سعید کے پاس قاسد روانہ کیا کہ ان کو خوف خدا دلائے اور پوچھے کہ کس کے حکم سے آپ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں آپ تو حضرت حسن کے دابے تھے وہ تو بیعت کر چکے ہیں صلح کر چکے ہیں تو آپ کیوں لڑنے کے لیے ایسے ہو رہے ہیں جن کے دابے آپ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تو بھئی میرے ہاتھ پر بیعت کر لیے تو قائس نے حضرت معاویہ سے دب جانا گوارانہ کیا حضرت معاویہ نے کاغذ پر مہر لگا کر انہیں بھیج دیا کہ جو آپ کا جی چاہے اس کاغذ پر لکھ بھیجی مجھے سب منظور ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قائس کے ساتھ یہ آیت نہیں کرنی چاہیے حضرت معاویہ نے کہا ہوش کرو اتنے لوگوں کو ہم اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ اہل شام میں بھی اتنے ہی لوگ رہ مارے جائیں اور جن کے بعد پھر زندگی کا لطفی کیا ہے خدا کی قسم جب تک کچھ بھی چارہ کار ممکن ہے میں قائس سے نہیں لڑوں گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھے تو جب حضرت معاویہ نے وہ مہر شدہ کاغذ بھیجا تو قائس نے اپنے لئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کے لئے آمان طلب کی اور یہ آمان اس معاملے میں تھی جو قتل ان کے ہاتھوں ہوئے ہیں یا جو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگائے اس کا ان سے کوئی انتقام نہ لیا جائے گا اس اہدنامے میں انہوں نے حضرت معاویہ سے مال کی مطلق قواہش نہیں کی اور حضرت معاویہ نے ان کی ہر شرط کو منظور کر لیا ان کے سب ساتھی حضرت معاویہ کی حلقہ اطاعت میں داخل ہو گئے اس فتنے کے زمانے میں پانچ بڑے صاحب الرائے اصحاب الرائے جن کو کہتے ہیں وہ لوگ تھے اور اہل سیاست تھے پانچ بڑے آدمی کون تھے ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح ایک حضرت عمر بن عاص اور ایک مغیرہ بن شعبہ اسی طرح قیس بن سعد اور اسی طرح عبداللہ بن بودیل خزائی ان میں سے قیس اور ابن بودیل یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ساتھیوں میں سے تھے اور حضرت مغیرہ اور حضرت عمر یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے تو بہرحال تفصیلات تو موجود ہیں تبری میں اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو اللہ ہدایت دے میں تو یہی کہتا ہوں کہ تاریخی واقعات کو بھی لوگ اس طرح باغیوں کی روایتوں میں کھو کر اور یوں بیان کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے اور حدیثیں بھی بغیر سمجھے اپنے بخ سے بیان کرتے ہیں بجائے اس کے کشارہین حدیث سے رجوع کریں کہ انہوں نے اس کی شرع کیسے بیان کی ہے اہل سنت والجماعت کے علماء اکابرین نے اس کی کیا وجہ بیان فرمائی ہے اس کو کس رنگ میں پیش کی ہے نہیں وہ رافضیت کے رنگ میں گم اسے اسی طرح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں